اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامرین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامرین آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو آپ نے زلحج حتم ہونے سے پہلے اور محرم شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے بہت ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فائدہ براکات بہت ہی زیادہ ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زلحج کا مہینہ حتم ہونے کو ہے اور زلحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں اپنی حاجات کے لیے خواہشات کے لیے مشکلات سے نجات پانے کے لیے دولت میں اضافہ کے لیے اور اپنی دعائیں اللہ سے منوانے کے لیے اپنے مقدروں کو چمکانے کے لیے اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لیے تقدیر کو چمکا دینے کے لیے اللہ سے خصوصی دعائیں کریں کہ یا اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے اس مبارک مہینے کے صدقے مولا ہماری تمام حاجات کو پورا فرما آپ اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس مبارک اور مقدس مہینے کے صدقے یا اللہ ہماری تقدیر کو بھی مقدس بنا دے ہماری تقدیر کو بھی چمکا دے مولا ہماری نیک دلی مرادوں اور حاجات کو محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی پورا کر دے اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا قبول کرے گا آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا اور اس آخری مہینے کو ہتم ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر کے بارگا الہی میں دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز ضرور ملے گا یعنی نیا سال شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کریم آپ کی تقدیر کو چمکا دے گا نیا سال آپ کی زندگی میں ہشیاں اور امن و سکون لے کر آئے گا رزق اور دولت کی بارش لے کر آئے گا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اللہ کریم کی آپ خوشنودی حاصل کر سکیں گے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے اللہ کی رحمت آپ پر مصلہ دار بارش کی طرح ضرور برسے گی وقت کی نزاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے اس چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو ماہِ ذلحج ہتم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے اور محرم شروع ہونے سے پہلے یعنی ماہِ ذلحج یہ جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس تسبیح کو آپ نے کر لینا ہے اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑنا ہے اس کے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ یا سات سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے یاد رکھیں وظیفہ آپ نے پورے یقین توجہ آجزی یکسوی سے کرنا ہے جو بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کریم اس کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا جب آپ نے اللہ کو رحمان کہہ کے پکارنا ہے رحیم کہہ کے پکارنا ہے قریم کہہ کے پکارنا ہے قدوس کہہ کے پکارنا ہے تو اللہ کریم آپ کی دعاوں کو ضرور قبول کرے گا بہت شرط یہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے یعنی دعا کی قبولیت کا یقین بھی آپ نے پکا رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے تم اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا باحوالہ ترمزی اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو آپ نے اللہ سے جہنم سے نجات مانگنی ہے اور جنت کا سوال کرنا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے تین بار جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جو تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم ہم خود اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس کو جہنم سے نجات دے دے باحوالہ جامعہ تیرمزی حدیث نمبر دو ہزار پانسو بہتر آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے جب عمل اور وظیفے کو کرنا ہے تو آپ کا پورا دھیان پوری توجہ اپنے مقصد کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم نے فلان مقصد میں کامیابی کے لیے فلان پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یا فلان دعا قبول کروانے کے لیے عمل کو اس وظیفے کو کیا ہے مولا ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ با فضل خدا اللہ پاک اپنے ناموں کے صدقے آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر برے دن سے ہر بری رات ہر بری گڑی سے ہر برے لمحے سے آفتوں مسیبتوں پریشانیوں غموں فکروں دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے اپنے حفظ امان میں رکھے ہمیں محفوظ رکھے ہم جو دعا بھی مولا تجھ سے مانگتے ہیں اسے قبول شرفیت کا عزاز عطا فرما ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر مولا تو جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ سے دعا کریں یاد رکھیں دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں تو آپ اللہ سے خصوصی دعا کریں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا قبول کرے گا آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے ماہ زلحج کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کرنا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کرنا ہے اللہ کی کامیابیاں مانگیں گے تو کامیابیاں ملیں گی آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ نیگے بان